اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی کو ایجوکیشن دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی جوب وغیرے لگتی ہے تو وہ جوب کا جو سیلری ہے وہ اپنے بچوں کے تربیت کے لیے یا بزنس میں یوز کر سکتا ہے بھائی نے سوال کیا کہ ایک خاتون ہے جو جوب کرتی ہے جو ان کی انکم ہے وہ انکم کو کیا وہ اپنے بچوں پر یا شوہر کے بزنس میں یا شوہر پر خرچ کر سکتی ہے تو پہلے چیز یاد اکھ لیجئے اسلام میں کمانے کا ذمہ مرد کا ہے کمانے کا ذمہ مرد کا ہے لیکن عورت چاہے تو کما سکتی ہے ذمہ نہیں دو چیزیں ہوتی ہے ایک رسپونسبلیٹی ہوتی ہے اور ایک کوئی کام آدمی خود سے کرے اسلام میں عورت کا کمانا جائز ہے لیکن یہ اس کا ذمہ نہیں لہٰذا اگر کوئی خاتون ایسا کام کرتی ہے جو کہیں کہیں تو ضروری بھی ہوتا جیسا کہ مسلم بچوں کو تعلیم دینا گلز کالیجز کے اندر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے عورتوں کا ہونا مسلمانوں کے لباس سینے کے لیے دہر سی بات ہے عورت تیلری ہوں گی مسلمانوں کی علاج کے لیے ہونا چاہیے مسلم خاتونی ہوں مسلمان بچوں کی ولادت کے لیے جو ہے ایسا ہسپیٹل ہو جاؤں مسلم خاتونی ہوں ہونا چاہیے تو ایسے کچھ پروپیشن جہاں تو کمبل سریعے اگر کوئی عورت نہ ہوں گی تو پوری قوم کو اس کا قیمیادہ بھگتنا پڑھیں گا ٹھیک ہے تو بہرحال اگر وہ کام کرتی ہے تو کیا اس کا پیسہ مرد اپنے لیے اپنے بزنس میں یا بچوں پر خرچ کر سکتا ہے تو دیکھیں عورت اگر کماتی ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو اس کی کمائے کی وہ حق دار ہے وہ جو کرنا چاہے کر سکتی ہے پورا خرچ کرنا چاہے خرچ کر سکتی ہے پورا خود کہنا چاہے کھا لے سکتی ہے پورا خود باٹنا چاہے باٹ سکتی ہے پورا صدقہ کرنا چاہے صدقہ کر سکتی ہے پورا اپنے بھائیوں کو اور عشداروں کو دوستوں کو ماں باپ کو دینے چاہے دے سکتی ہے وہ اس کی مالک ہیں ہاں اگر شوہر بھی ریکویسٹ کرے اور اس کو بھی دے تو شوہر بھی لے سکتا جائے دا سمجھیا حق نہیں ہے یاد رکھیں بولنا یہ چاہ رہا تھا بی بی بول گئی کہ میرے اببہ بیمارے میں کو ان کو دینا ہے شوہر یہ نہیں بل سکتا تم میرے نکامے تو نہیں اس کی کمائی ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں جیسا مرد کی کمائی کا وحدہ دار ہے بی بی کمائی جو ہوں مرد جو کماتا ہے اگر شادی شدہ ہے تو اس پر خرچ کرنا اس پر واجب ہے چونکہ حدیث میں ہے جو شخص روز قائمت اللہ کی پکڑے میں آئیں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوں گا جو اپنے اہل خانہ پر خرچ نہیں کرتا تو واجب ہے لیکن عورت جو کماتی اپنے شوہر اسے پوچھکا خرچ کرنا یا اس پر خرچ کرنا بلکل واجب نہیں ہے سمجھے آپ چونکہ وہ ذمہ داری میں نہیں ہے اس کی لہذا وہ جو چاہے کر سکتی ہے یہاں تک کہ چاہے تو شوہر بہتی اگر پریشان ہا لو تو صدقہ بھی دے سکتی ہے اور زکاة بھی دے سکتی اپنے شوہر کو سمجھے آپ زکاة تو صدقہ دے سکتی ہے مطلب وہ مالک ہے اس کی یاد رکھی تو کچھ بھی اس کی پروپٹی مالک کی پروپٹی بھی مالک کا خطہ کوئی سے چھننے سکتی ہے سمجھے آپ بات کو حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر شوہر بہت زیادہ جو پریشان ہا لو تو بیوی زکاة دے سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں دے سکتی ہے لیکن بیوی کو شوہر زکاة نہیں دے سکتا بیوی کمائے بیوی شوہر کو دے سکتی ہے بیوی کمائے بیوی جو چاہے کر سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی مالک ہے اور اس پر واجب نہیں شوہر اور بچوں پر خرچ کرنا لیکن کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیں گا لیکن نہ بھی کرے جہاں خرچ کرنا چاہے کرے شوہر اس کو روک نہیں سکتا ہے لہٰذا بزنس میں دینا چاہتی آپ لیجئے اگر وہ یہ کہے کہ ادھار لو بزنس میں کمائے کے بات دے دینا یا میں پارٹنر رہوں گی تو اس کو پارٹنر بنانا پڑیں گا ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے بیوی خدیجہ رضا نحاں تھی پارٹنر تھی آپ کے بزنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایجنٹ تھے مطلب ان کا سامن ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کے آتے تھے پھر جب نکاح ہوا انہوں نے پارٹنرشپ کر لی اور ایک زمانے بعد اسلام کے بعد کہا یہ پورا آپ کا ہوا اور اسلام کے لئے سب کو سکتا ہے اور اللہ کے رسول نے پھر یہ بزنس کسی اور کے ہنڈ ور کیا اس کا منافعہ آتا منافعہ اسلام کے لئے خرش پہلے اللہ کے رسول ان کے لئے بزنس کرتے شادی کے بعد پارٹنرشپ میں بزنس ہوا اور بعد میں انہوں نے پورا پروپرٹی اپنے شہر کو دے دیا آپ کو جو کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بزنس دے دیا اور اس کی انکم یرلی آپ لیا کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے اور اسلام کے لئے خرش کرتے تو اس سے پتا چلا بلکل بیوی پارٹنرشپ بن سکتی ہے خرش بھی کر سکتی ہے دے بھی سکتی ہے یا اس کی اپنی چوئس ہے اگر دیتی ہے اور یہ دیتی ہے کہ لے لو تو لے لیجئے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ واپس دینا تو دینا پڑے گا اس معاملے میں شہر ایک بات کا خاص خیال رکھے حق نہیں جتا سکتا ہے میری بیوی ہے نا تم میرے ماتیں آتے تو کماری نہیں آپ نے اجازت دی نوکری کی ٹھیک لیکن آپ یہ نہیں بل سکتے کہ انکم دے نہیں میں اگر تم کو نہیں بل دوں گا تو چھوڑ تو ٹھیک ہے تم ذمہ اٹھا پھر پورا عورت کی ذمہ داری تو آئی بھی نہیں بہرحال وہ چاہے تو خرج بھی کر سکتی چاہے تو نہیں یہ اس کی اپنی مرضی چونکہ وہ اس کی مکمل طور سے مالک ہوتی